حکیم حمد عمران کمبو حکیم حمد عمران کمبو مدبر کرنے کے بعد اس کے فائدے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا ساتھ ساتھ یہ نسخہ کیوں کے تھوڑا ٹائم لیتا ہے آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے کیمرا ذرا اوپر کر لیں گی کڑائی میں میں نے تقریبا ایک پاؤ دودھ جان دیا ہے ایک پاؤ دودھ میں آپ نے اتنے تکم پول میں آپ کو لیموں کے لیے تھوڑے دکھا رہا ہوں آپ زیادہ بھی دیکھ لیں دودھ گائے بکری بینس چس کا بھی ہو کوئی ایشو نہیں یہ اندازن آپ نے جتنے اس میں ڈالنے ہیں ڈالنے ہیں � دودھ پہلے میں نے تھوڑا گرم ہونے کے لیے راکھ دیا تھا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے یہ ہلکہ ہلکہ ہلانا شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اتنا دودھ ہو کہ جس میں تخم کونچ دوب جائے دودھ اتنا ہو کہ جس میں یہ تخم کونچ اچھی طرح ڈوب جائے ٹھیک ہے جی ڈوبنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا حلاتے بھی رہنا ہے کہ نیچے لگنا جائے اصل میں دودھ خالص تھا اس لیے جناب اس کے اندر آج ملائی بہت آرہی ہے میں تو اس گوالے پہ بھی آج ہرانور میں اتنا خالص تھوڑ دے گئے ہیں ٹھیک ہے جی میں تھوڑی آگ تیز کر دوں یہ آگ بند ہو گئی ہے جار ایک لے جناب ہری کونمiczے توی Chun ہری کونمی کی کنم اتنا ہے ہاں آaku berہ مرکب تیار ہوگا اس کا فائدہ سننے اللہ کے فضل سے کہ تیسی طبقی یہ وہ نعمت ہے یہ وہ عالی چیز ہے کہ اگر آپ دو بندوں کو ایک کو انگریزی ویاگرہ استعمال کرائیں اور دوسرے کو اس طریقے سے تیار کیا ہوا تخم کونچ استعمال کرا دیں تو ویاگرہ والا اللہ کے فضل سے جس کے ہزاروں سائیڈ افیکٹ ہیں وہ پیشے رہ جائے گا یہ الحمدللہ اس کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ ویاگرہ والا تو ایک دو دفعہ صحبت کر کے تھک جائے گا رہ جائے گا ساتھ ویاگرہ کھانے سے ٹائمنگ نہیں بڑھتی لیکن یہ تخم کونچ استعمال کرنے سے شاہد بھی بہت ٹائٹ آئے گی اور طاقت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جن مرد حضرات کو صحبت کے بعد فارغ ہونے کے بعد دوبارہ شاہد نہیں آتی اللہ کے فضل سے ان کا بھی مسئلہ لوگا فور ہی دوبارہ شاہد بھی آجائے گی ٹائمنگ پہتر ہوگی جسم میں طاقت آئے گی بدن میں طاقت آئے گی سیکس کے خیال سے جو منی کے قطرے کرنے شروع ہو جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی مردہ بھی گھڑا ہوگا یعنی یہ ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ جو ہر شادی شدہ مرد حضرات کو استعمال کرنی چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سرد مزاج ہے گرم مزاج والوں کو اس کا کوئی نقصان نہیں مزاج والے بھی کھائیں گرم مزاج والے بھی کھائیں شوگر والے بھی کھائیں بلڈ پریشر والے بھی کھائیں ہر ایک یہ تیار کرنے کا بس تھوڑا سا یہ طریقہ ہے یہ کیمرہ دے جی تھوڑا قریب کریں دیکھیں آہستہ آہستہ آپ دیکھیں جی کوئی تخمی کونچ پھولنا شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں پھولنا شروع ہو گئے ہیں اُبل کر گیس بھی میں وہی دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے یہ جو ہی آپ دیکھیں اس کو پھولنا بھی اور اُبالیں تھوڑا ایسا کہ پھولنا شروع ہو جائیں ٹھیک ہے تو تیاری کا طریقہ اس کے بعد ہی میں بتا سکوں گا کیونکہ پہلے تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے کہ میں زبانی بھی بتاتا رہا ہوں اگر تھوڑی سی ویڈیو لنبی ہو جائے تو معذرت بھرانا منانا کیونکہ آپ کو نسخہ سمجھانے کی خاطر تھوڑی اگر دیر بھی لگ جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے دی یقین کریں یہ ایسی چیزیں حکیم برسوں اپنی خدمت کرانے کے بعد ٹانگیں دبوانے کے بعد بتاتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر آپ کو میں مطلب فی سبیل اللہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ علمِ طب کی روح کو سمجھ سکیں علمِ طب کو سمجھ سکیں یہ علمِ طب کیا ہے اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے آج سے پہلے یہ نسخہ آپ کو کسی نے یوٹیوب کیا آپ کو یہ کسی نے کتابوں میں بھی نہیں بتایا ہوگا کیونکہ یہ یہ ٹب کے وہ راز ہیں یہ ٹب کے وہ خفیہ باتیں ہیں جو ایک حکیم کسی کو نہیں بتاتا یا اپنی اولاد کو بتائے گا یا اپنے کسی ایسے شکرت کو بتائے گا کہ جس نے اس کی سیوہ کرنی ہو بہت زیادہ جس نے اس کی ٹانگیں دبانی ہوں عام بندے کو وہ کبھی نئے چیزیں بتائے گا کیونکہ ان چیزوں کو بتا دیا تو جناب دکان داریاں سلو ہو جاتی ہیں بھائی ہمارا کام بہتر ہو گیا ہے اب میں چیک کر لوں کہ تیار ہے کہ نہیں دیکھیں جناب تقریباً الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تخم کونچ جو میں ڈالے تھے چھوٹے چھوٹے تھے اب لیکن پھول کے یہ دیکھیں کافی بڑے ہو گئے ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دودھ میں سے نکال لینا ہے اور اس دودھ کو آپ نے ضائع کر دینا ہے اس دودھ کو کسی نے پینا نہیں یہ ذہن میں رکھ لیں ٹھیک ہے نہیں اس دودھ کو کسی نے پینا نہیں اس دودھ کو ضائع کر دینا ہے کسی نالی وغیرہ میں پھینک دے یا تھوڑا سا گڑھا کھوڑ کے مٹی وغیرہ میں ڈال کے یعنی اس کو گرا دیں ضائع نہ کریں ضائع سوری کر دیں میں کہہ رہا ہوں ضائع نہ کریں ضائع کر دیں تاکہ کوئی جاندار انہیں پینا سکیں ٹھیک ہے جی ہاں جی لے جناب سارے تخم کونچ میں نے نکال دی ہیں ابھی میں اس کو سائیڈ پر کرنے لگا ہوں تاکہ تھنڈے ہو جائیں اور میں چولہ بھن کر دوں اور اس چولے کو میں اب سائیڈ پر رکھ دوں یہ دودھ میں اگلے ہوئے تخم کونچ سارے نکال دیں اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ دیکھیں اس کے چھلکے کتنے نظم ہو گئے ہیں اوپل اوپل کے ٹھیک ہے جی آپ نے یہ چھلکے اتارنے شروع کر دینا ہے اور اس کو جمع کرنا شروع کر دینا ہے ایک پیالی میں ایسے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ چھلکے اتر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چھلکے آپ نے اتار کے یہ خالی اندر سے یہ کباز پر فٹا ہٹ یہ نکل آئے ٹھیک ہے جی بیج میں سے کچھ سخت بھی رائے تھے تھوڑی محنت ہوگی لیکن آپ نے سب کو اتارنا ضرور ہے چھلکا نہیں چاہیے یہ ذہن میں رکھنا ٹھیک ہے جی جو کچھ زیادہ ضدی ہوں جو نہ اترے بشاک انہیں دوبارہ دودھ میں اوبار لیں دودھ تالے پھینکے نہ جب تک یہ سارے نہ اتار دوبارہ کچھ بیجو کے چھلکے وہ سخت ہوتے ہیں وہ دوبارہ اوبار لیں ٹھیک ہے دیکھیں اس کے مکمل خاص یہ وہ ہر چیز میں پچھلی ویڈیو میں بھی بیان کر چکا ہوں لیکن آپ اس میں بھی سن لیں یہ اس کے انگلیش نام ہے سکرین پر لکھ دوں گا یہ عام ہمارے پنجاب میں سندھ میں انڈیا کے بمبئی میں اور اس کے سہلی راکھوں میں یہ عام خدر و بوٹی ہے یہ اس کی سب سے بڑی نشانی بچپر میں اس کے نا وہ بال بال سے ہوتے تھے اوپر اگر کسی بچے کے یا کسی کے عاطلہ کے جانے اس نے کسی دوسرے کو لگا دینا تو اس کو بہت خارش ہوتی ہوتی تھی جی ہاں یہ وہی بوٹی جنون بوٹی ہے یہ اس کے بیج ہے ٹھیک ہے جی اس کو تخمے کونچ کہتے ہیں ویسے تو وہ کونچ ہے یہ اس کے بیج ہوتے ہیں پھلی سی لگتی ہے اس کے اندر سے نکلتے ہیں یہ تخمے کونچ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس پودے کے صرف یہ تخم ہی استعمال ہوتے ہیں اور اس کا نہ کوئی چیز علاج کے طور پر نہیں استعمال ہوتی ایک صاحب نے کیا کیا کہ میں نے جان بوچ کے بیخے کونچ کی نے ایک پوسٹ کر دیا اپنی ویب سائٹ پہ ان کا کیا کام تھا کہ میں جو بھی پوسٹ کرتا تھا نا ڈیلی وہ جناب ڈیلی چوری کر کے اس کی ویڈیو بنا کر انہوں نے کرتی کر دی میں نے جان کے نے ایک دن بیخے کونچ لکھ لیا یعنی کونچ کی جڑ اور لکھ لیا یہ جناب یہ ٹائمنگ میں بہت زیادہ دافہ کرتی ہے ان پائیسام نے کیا کیا ادھر سے نسخہ وہ چوری کیا ان کا تین سے تو واسطہ ہے نہیں یہ صرف یوٹیوب پر ویوز کی خاطر میں ویڈیو بنا دیتی ہیں انہوں نے جناب بیخے کونچ کا نسخہ بتا دیا نسخہ بتایا جناب وہ لوگ گھوم گئے ایک دفعہ کونچ کی جڑ موں میں رکھے تھے جناب بڑی ٹائمنگ لگتی ہے ٹھیک ہے جی بہت زیادہ ٹائم صحبت کے دوران لگتا ہے وہ جناب لوگ پنساریوں کے پاس دوڑ پڑے وہ پنساری کہیں یہ کون سے آپ چیز آگا پوچھ رہے ہو پھر مجھے فون کریں کہ ایم صاحب یہ کونچ دیکھیں کونچ کیا ہے یا کیا میں بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کونچ کی ویسے ہوتی جانا لیکن یہ دوائی کے طور پر استعمال نہیں ہوتی اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے یہ ویڈیو لگی ہو اور میں آپ کو احتیاطا نکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں پہلے ایسے تھے یہ دیکھیں ان کو چھل کے اترنے کے بعد یہ دیکھنے کیسے ہو گئے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو سوکھنے کے لیے رکھ دینا ہے ایک آدھا دن بلکل جب خشک ہو جائے بلکل خشک ہو جائے دیکھیں ایسے خال اتری ہوگی اور بلکل جب خشک ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پیس لینا ہے یہ دیکھیں جی ایسے چھل کے اترنے کے بعد ان کی یہ کنڈیشن ہو جائے گی آپ نے انہیں کیا کرنا ہے سوکھنے کے لیے رکھ دینا ہے سوکھنے کے بعد آپ نے چوبیس گھنٹے کے بعد جب بلکل یہ خشک ہو جائے تو آپ نے اس کو پیس لینا ہے یہ میں ڈیمو دینے کی خاطر تھوڑا سے چھلیں اگر سارے چھلیں لیکن جناب یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو اس کے بعد جو اس کی صفوب بننے کے بعد جو اس کی کنڈیشن ہوگی وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ میں نے تو صفوب بنا لیا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں صفوب بننے کے بعد صفوب بننے کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہوگی پیسنے کے بعد ٹھیک ہے جی سیم اسی طرح کا ہو جائے گا پیسنے کے بعد بعض اوقات اس کا مطلب اگر گاڑا کلر ہو بیجوں کا اندر سے عموماً گاڑا یا فیکا نکل تو وہ گاڑا فیکا ہو جاتا ہے آپ نے تینشن نہیں لینی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پیس کے کسی ایر ٹائٹ جار میں سنبھال لینا ہے اس کو جیسے یہ پیسے ہوئے تو خمے گونج ٹھیک ہے جی سنبھالنے کے بعد آپ نے اس کو کھانا کیسے ہے آدھا چمچ چھوٹا چائے والا ٹھیک ہے جی جسے ہم ٹی سپون کہتے ہیں وہ صبح آپ نے ناشتے سے پہلے تقریباً ایک ہنٹا پہلے کھا لینا ہے دودھ کے ساتھ سردیاں اگر ہوں تو نیم گرم دودھ اگر گرمی ہے تو عام جیسے دودھ ہمارے مطلب عام ٹیمپریچر پہ جو دودھ ہوتا ہے یعنی فریج کا ٹھنڈا نہ ہو نہ ہی گرم ہو نارمل ٹیمپریچر والا دودھ آپ نے لے لینا ہے اسی طرح آپ کو رات اسی طرح آپ نے رات کو سوتے وقت کھا لینا ہے یہ آپ چھالیس دن کھا لیں اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے مردانہ طاقت کے وہ نظارے آپ دیکھ لوگے کہ آپ ویاگرہ فلان ڈینگ جو ہزاروں گولیاں ہیں اس طرح قبیل کی پتہ نہیں کیا کوبرے ہیوبرے جو نہیں ہیں ان صاحب کو یہ جوتیاں نہ یہ دعائی مار دے تو آپ نے کہا دینا کہ ارکیم صاحب آپ کی حکمت نے ہمیں بس کوئی فائدہ نہیں کیا یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ کے فضل سے ایسا نسخہ ہے ایسا نسخہ ہے کہ اس کے بس جتنے فیدے بیان کرو کام ہے اور اسی اسی کی تیاری کر کے انڈیا میں پتانجلی کمپنی والے یا ڈابر والے یا اس طرح کے اور جو بڑے بڑے انڈیا کے دعا خانے ہیں تو ہمیں کونچ کو اسی طرح سے ہی تیار کر کے ڈبی میں باند کر کے بیچ رہی ہیں اگر کوئی انڈیا کا ویورز ہے وہ یقین ان اس بات کی تصدیق کرے گا کہ انڈیا میں یہ چیز بک رہی ہے تو یہ سوچیں کہ یہ کتنے رسرچ اور کتنے تجربے کے بعد ان لوگوں نے کیا ہے لیکن آپ کی پیار اور محبت کی خاطر یہ آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ بتا دیا ہے آگے میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے کتنی پیار اور محبت کرتے ہو اس کو کتنا شیئر کرتے ہو کتنا لائک کرتے ہو اور کمنٹس میں آپ کتنا شکریہ یا تھینکیو کرتے ہو سلام کا جواب تو تھوڑے تھوڑے دوست دینے لگے ہیں اب میں دیکھتا ہوں یہ نسخہ بتانے کا شکریہ کمنٹس میں کتنے لوگ لکھتے ہیں کہ حکیم صاحب یہ نسخہ بتانے کا شکریہ ٹھیک ہے اب یہ پتا چلے گا کہ کمنٹس میں لوگ یہ کتنا بتاتے ہیں کتنی محبت میری اس کاوش کا ہے میری اس پیار کا جواب کس طرح پیار سے دیتے ہیں حکیم محمد عمرانکہ وہ کوئی اجازت دیں اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہلے خانہ کو ہر قسم کی بیماریوں آفتوں سے بلاؤں سے محفوظ رکھیں آمین السلام علیکم و رحمت اللہ